کھانے کی نوبت نہیں آئی شید ایک آتھ دفعہ ہوا ایک سو تین یا ایک سو بہت ہی کم پھر مجھے جو طبیعت سے بخار ہوا ہے نا دو ہزار آٹھ یا نو میں نو میں میرا خیال ہے نو نہیں دو ہزار دس میں وہ میں نے ہجامہ کروایا تو آٹھ دس کپ ہجامے کے بھر بھر کے نا بالٹیاں نکلیں تو مادہ فاسدہ ہے فاسد خون ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے مجھے چکر آنے لگے تھے بخائدہ تو میں لیٹ گیا میں نے کہا لیٹ کے نکال لو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اب چکر آ رہے میں نے کہا کہا لیٹ آٹھ کپ مختلف جگہوں سے اور ایک ایک کپ میں تین دن دفعہ ہوتا ہے تو آٹھ تیہ چوبیس دفعہ سمجھ لیں آپ صحیح ہے نا اس کے بعد ہم ہلکے پھلکے ہو گئے اس کے بعد مجھے دو دن کے بعد ملیریا کا اٹیک ہوا خطرناک قسم کا اٹیک ہوا ملیریا کا سمجھنے تو ایسا لمبا ہوا نا پھر میں کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بلڈ آپ کا نکل گیا تو آپ میں جو بیماری کی خلاف لڑنے کی طاقت تھی وہ وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک مچھر بھی کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے اتنا بلڈ نکل گیا مجھے تھوڑی سی ویکنیس بھی ہوئی اور پھر ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد مجھے فیور ہونا شروع ہوا پھر وہ اتنا لمبا ملیریا چلا ہے میں ایسا بستر پہ لیٹا ہوں ہاؤسپیٹل لے کر گئے ڈریپیں چڑھ رہی ہیں اور مجھے اتنی تکلیف وہ پلیٹی لیٹس گرنا شروع ہو گئے وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے پتہ نہیں کتنے رہ گئے تھے بھی مجھے یاد نہیں ملکل کافی لمبا چلا وہ بخارنا اس کے بعد وہ بہرحال پلیٹی لیٹس چڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ انٹی بائٹک کے انجیکشن لگے وہ پورا کورس ہوا اس کے بعد جا کے ہم تھوڑا سیٹ ہوئے اور سیٹ ہونے کے بعد دو مہینے تک ویکنس نہیں گئی ہے کمزوری نہیں گئی ہے کتنی لمبی کمزوری چلی ہے کتنی لمبی میں جب جیپ فیل ہوتا تھا وہ ڈاکٹروں نے کہا یہ رہ گئی ہے بخار بہت توڑ پھڑ گے جاتا ہے آدمی کو دو مہینے کے بعد جا کے ہم سیٹ ہوئے پھر دوبارہ بخار آ گیا بیٹے بیٹے فیور ہو رہا حالانکہ ہمیں بچپن میں ہوا تھا میں نے کہا یہ ہو کیا گیا ہمیں اور ایسے دورے چڑھتے بخار کے پھر ڈاکٹر نے وہ وہی ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی وہ جو انٹیبائٹک کا پچھلے سال کورس کیا تھا نا وہ دوبارہ کریں آپ وہ چھے ساٹھ ٹیکے پھر ٹھکے ہیں ہمارے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے دو ہزار گیارہ سے اب تک دوبارہ الحمدللہ اب اللہ نے بچا لیا تو باقی ظاہر آگے تو بڑھا پایا ہے تو پھر وہ ٹیکے شکے تو اب چلیں گے لیکن اب تک دوبارہ پھر نہیں ہوا وہ کنڈیشن نہیں ہوئی تو یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہجامہ بھی کیا ہے کیونکہ مجھے تو ظاہری طور پر یہ ہی لگتا ہے کہ وہ جو اتنے ہم نے بالٹیاں بھر کے خون نکال لیا اسی کے بعد لمبے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے اپنی جانوں پر رحم کریں تمیز سے ہمیں تو ایک چپت لگنے کے بعد اقل آئی ہے آپ کو چپت لگنے سے پہلے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے تو ہجامہ کروائیں فائدے کی چیز ہے لیکن اعتدال کے ساتھ سمجھتے ہیں اچھا دوسرا ہمارے ہانا کوئی میار ہی نہیں ہے نا علاج کا مجھے یاد ہے میں تھائی لینڈ میں تھا وہاں جب جم میں گیا تو ہمارے ایک دوست کا جم تھا سوری دوست کا تو نہیں وہ جم میں وہ ممبر تھے تو میں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں میں بھی تھوڑی ایکسرسائز کروں گا انڈین لڑکے تھے ماشاءاللہ بڑے ہینڈسوم بڑے لمبے خوبصورت تو میں جب ان کے ساتھ گیا تو پہلے میرا بلڈ شگر ٹیسٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹیسٹ ہوا بلڈ پریشر اس کے بعد اجازت ملی ہے انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے یہاں پہلے یہ شگر بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے کہا خانداری کہہ رہا ہے پاکستان میں عجیب ہی حساب ہے اور ہم نے دیکھا ہے جم میں ہمارے ایک دوست تھے ایکسرسائز کرنے کے بعد لیٹ گئے نا بلکل مرنے لگے تھے جوز کی بوتلیں پلا پلا کے ان کو زندہ کیا ہے اگر وہ تھوڑا سٹ دیر ہو جاتی نا تو انہا لیلہ ان کا ہو جانا تھا کیونکہ شگر پہلے ہی ڈاؤن ہوئی بھی تھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوا ہوا ہے اور آپ نے ویٹ لیفٹنگ شروع کر دی تو وہ تو اور امکان ہے کہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے تو ہمارے ہاں تو اٹرم پٹرم سب ایک نسخہ آتا ہے یہ والا چورن صحت کے لیے مفید ہے ساری دنیا وہ چورن وہ کھانے لگتی ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا یہ اتنی زبردست چیز ہے صحت کے لیے اب لسن کے فضائل یوٹیوب پہ بھائی لسن کولیسٹرول کاٹتا ہے اور ایسی جی ٹی بھی کرتا ہے وہ آپ کے میدے میں اگر پہلے سے تیزابیت ہے اور آپ لسن پھانک رہے ہو تو کولیسٹرول تو کٹے گا مگر آپ بھی کٹو گے ساتھ میں اور جس میں پہلے ہی کولیسٹرول کی کمی ہے ہر آدمی میں کولیسٹرول بڑھا بڑھا تھوڑی ہوتا ہے وہ لوگوں میں کمی بھی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو بالکل مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے وہ شرٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں موٹا ہوں تو کولیسٹرول زیادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے این ممکن ہے آپ بھاری بھر کم ہو اور کولیسٹرول آپ میں کم ہو این ممکن ہے آپ بھاری کو کولیسٹرول آپ میں زیادہ ہو اور میں نے چار دن پہلے ایک ڈاکٹر سے سنا وہ کہہ رہے تھے بھاری کا آدمی میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ موٹے آدمی تو فیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے بھاری میں تو کولیسٹرول سوائے رگوں میں جمنے کے کچھ نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے یہ جو ڈاکٹر دنیا میں بنے ہیں یہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کو جا کے دکھا دیا کرو کہ کیا ہوں میں خود سے یہ حرکتیں مت کیا کرو سمجھ رہے ہو نا صحت بنانے کے انڈے کھا رہا ہے بلڈ پریشر بڑھا رہا ہے چھے انڈے پھوڑ دیئے اس نے تو خود سے یہ کام نہ کیا کرو یہ ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس چار سال رکھے گئے یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جو کام تمہارا ہے وہ تم کرو جو ڈاکٹروں کا ہے وہ تو یوٹیوب پہ دیکھ کے چورن چٹنیا اور وہ ایک نے تو ایسے ایسے یوٹیوب پہ ملیں گی چیزیں وہ گرم مسالہ جو ہے نا گرم مسالہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا دارچینی سوری وہ دارچینی کو اتنا کوٹ کے اتنا پوڈر بنا کے روزانہ پھانک ہے بھے میں نے کہا کہ بھے اتنا دارچینی یہ اتنی سخت گرم چیز ہے یہ یہ تو جگر کا بیڑا ہی نہ غرق کرتے اور چمچے بھر بھر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کھایا کرو تو یہ حکیم جو ماہر حکیم ہے اچھے حکیم حکیم کے ساتھ لازمی ماہر کا لفظ پھینکو حکیم کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے نا میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا اب سمجھل بھاگ جاؤ گا جو کوئی تمیز کا ہو نا جانتا ہو جڑی بوٹیوں کو اور پراپر طریقے سے پڑھا ہو تو وہ بہت 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 چیزیں ہم نے دیکھا الوپیتھک میں نہیں ہے حکیم اس کا بڑا اچھا علاج کر لیتے ہیں بعض چیزیں ہومیپیتھک میں بڑی خاندانی ہیں تو ہر فیلڈ کے ماہرین دنیا میں موجود ہیں تو وہاں جایا کریں خود سے فیصلے نہ کیا کریں